کچھ کو نامردی کا مکمل علاج چاہیے سب کی بنیادی ضرورت ہے کیا؟ ایک دو لفظ وہ ہیں سوچا کرو سمت اتفک کرو غور و فکر کیا کرو بہت سارے نوجوانوں کو ستر فیصد سے زیادہ نوجوانوں کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب میں ٹیسٹ کروا کے دیکھتا ہوں تو ان کے ٹیسٹ کلیر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا مسئلہ سیکلوجیکل بھی ہو سکتا ہے ایک کانسلنگ ایک لیکچر کافی ہے ان کے لیے اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے میرا نام ڈاکٹر اسلام نویت سیکشل ڈیس آرڈر میں کوالیفائی کیا ہوا ہے مور دن تھرٹی فائیویئر پریکٹرس ہے میری میں گاہے بگاہے آگاہی مہم کے تحت ویڈیوز پیش کر رہا ہوں اب اس یہ ویڈیو بھی ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے دس ویڈیوز پیور ایڈوکیشنل ویڈیو تو پیشلی ویڈیوز کے کمنٹس جو میں نے دیکھے ہیں اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ لوگوں کی اصل ضرورت ہے کیا کچھ لوگ جو لوگ میری ویڈیوز میں مردانہ کمزوری یا نامردی کی دوا ڈھونڈنے آتے ہیں ان سے میں پہلے ہی معذرت چاہ رہا ہوں ہوتا کیا ہے جو سوالات سامنے آ رہے ہیں اس میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی نامردی کی دوا بتا دیں کچھ پوچھتے ہیں جی یہ دوا فلان دوا فوٹو بہی دیتے ہیں اس میں یا نام لکھ کے بہی دیتے ہیں ویڈس اپ پہ یہ دوا نقصان تو نہیں دے گی کچھ نے کہا کہ جی ویڈیو آپ لمبی بناتے ہیں تین چار منٹ کی بنائیں شاٹ کریں کچھ کہتے ہیں جی تفصیل سے بنائیں ہمیں تفصیل پسند ہے وہ تفصیل کو پسند کرتے ہیں اور ویڈیو کے سٹائل کو پسند کرتے ہیں کچھ کا اطراز ہے کہ جی بات مکمل نہیں ہوتی ویڈیو میں بلکل ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہو بھی نہیں سکتی ایک ویڈیو میں کیا کیا مکمل کروں لوگوں کے اتنے سوالات ہوتے ہیں ہر سوال پہ ایک ویڈیو بنتی ہے اور دس سوالوں پہ ایک ویڈیو تو کافی نہیں ہوگی یا پچاس سوالوں پہ کچھ کو نامردی کا مکمل علاج چاہیے سب کی بنیادی ضرورت ہے کیا ایک دو لفظ وہ ہیں سوچا کرو سمت تفکر کرو گوھر و فکر کیا کرو اگر سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کے مسائل سوچنے پہ ہی سوچنے پہ 50% مسائل حل ہو جائیں گے جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا اکثر لوگوں کو اپنے مسائل کا معلوم ہی نہیں ہے جب سوچیں گے تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی وجوہات ہیں ان پہ غور کریں گے یا تشریح کی کوشش کریں گے کہ ان وجوہات کی تشریح کی جائے کہ یہ کیوں ہیں تو پھر وہ مسئلہ جو باقی 50% ہے وہ بھی حل ہو جائے گا جیسے کہ اب مطلب دو لوگوں میں کسی ایک مرض کی ایک جیسی دوا ہو نہیں سکتی کسی میں وزن کی زیادتی سے ہے کسی میں بلیڈ پیشر کی وجہ سے ہے کسی میں شوگر کی وجہ سے ہے کسی میں دماغی ٹینشن کی وجہ سے ہے کسی میں جگر گردے دل کے امراض کی وجہ سے ہے کسی میں لائف سٹائل کی وجہ سے ہے کسی میں نشے کی وجہ سے ہے کسی میں نیند کی خرابی کی وجہ سے ہے اب کس میں کس وجہ سے ایک پرابلم آ رہی ہے جب تک وہ وجہ سامنے نہیں آئے گی اصل وجہ تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا کچھ کی کچھ دوائیں کھاتے رہیں گے اب ان میں سے کسی بھی علامت کی جو کنڈیشن وہ الگ لگ ہوگی تو کیا ان اس کنڈیشن کا ٹیسٹ کیے بغیر کوئی ایک دوائی ان سب امراض پہ سب وجوہات پہ کامیاب ہوگی پورا کر سکے گی نہیں آرزی فائدہ تو ہو سکتا ہے کوئی دوائی ایسی جیسے لوگ سٹوروں سے لے کے کھا بھی لیتے ہیں آرزی فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میں کسی بھی ایک ویڈیو میں ہر انسان کو مطمن نہیں کر سکوں گا اس کے لیے بڑے سبر سے کام لینا ہوگا یہ یقین رکھیں جو لوگ شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ کبھی کبھی شارٹ سر کٹ کر دیتا ہے شارٹ سر کٹ شارٹ سر کٹ تو اس لیے شارٹ کٹ پہ نہ جائے پہلے ڈیاغنوز پھر اس کے بعد ٹیٹمنٹ یقین کیجئے بہت سارے نوجوانوں کو ستر فیصد سے زیادہ نوجوانوں کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب میں ٹیسٹ کروا کے دیکھتا ہوں تو ان کے ٹیسٹ کلیر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا مسئلہ سیکلوجیکل بھی ہو سکتا ہے ایک کانسلنگ ایک لیکچر کافی ہے ان کے لیے تو اب ہوتا یہ ہی ہے کہ اکثر لوگوں کا فون مجھے آتا ہے میری ویڈیو سنتے ہیں اکثر لوگوں کا فون آتا ہے کہ جی وہ ہم نے تو آپ کی ویڈیو سنی ہم ٹھیک ہو گئے شکر الحمدللہ جیسے ہی ہے ہماری ٹینشن ختم ہوئی ویڈیو سن کے ہماری توانائی بھی بحال ہو گئی آپ کی ویڈیو نے تو جادو کی طرح کام کر دیا ہلکے پھلکے ہو گئے منو وزن اتر گیا ہمارے سر سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوف کے آگے جیت ہے انہوں نے اپنا خوف دور کر لیا جب ان کے سامنے حقائق آگئے خوف دور ہو گیا ان کے سگنل برین سے آنے شروع ہو گئے جو بلوک ہوئے تھے پھر بھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ اپنی صحت کا سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں یا صحت کے بارے میں مکمل آگاہی چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ویب سائٹ ہے میری سیکسولوجس پاکستان ڈاٹ کام اس پہ جا کے سیلف ٹیسٹ پہ کلک کریں اور فارم اس پہ فارم دیا ہوا ہے وہ فارم فل کر کے بھیجیں تو ہم اسے ریپلائی دیں گے اسی طرح جو ازدواجی یا مردانہ سیت کے لیے سمائینا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے تین میجر سسٹم پہ کی ہیڈنگ پہ کلک کریں گے تو وہاں سے وہ پیپر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تین میجر سسٹم مل کے وہ کس طرح سے پارٹنر سے ملاقات کو کامیاب کرتے ہیں وہ میجر سسٹم نرویس سسٹم ہے وہ آپ کا سرکلیٹری سسٹم ہے وہ آپ کا ہرمونل سسٹم ہے وہ سب کے بارے میں وہاں پہ وہ ایک پیج میں ہی پورا وہ میں نے ایک بنا کر کے دے دیا ہے اس سے کافی سمجھ آ جاتی لوگوں کو اگر علاج تشریش کے بغیر علاج کریں گے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا بغیر تشریش کے ادورہ علاج ہوگا نامکمل علاج ہوگا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہی آئے میں یہ کہوں گا کہ اپنے شہر میں جہاں بھی آپ ہیں کسی بھی اپنے قریبی کوالیفائیڈ یورولوجسٹ کو سیکسولوجسٹ کو وہاں دکھائیں اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں تاکہ وہ پوری تشریش کر کے اس کا ٹیٹمنٹ دے سکے اور آپ کی بیماری اور اس کی وجہ کے مطابق اس کا ٹیٹمنٹ دے سکے اور یقین کیجئے آپ کے جو ٹیسٹوں پر خرچ آئے گا اس سے کہیں زیادہ خرچ آپ کا دماؤں کا بچ جائے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری دماؤں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تو جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خام کا کھائیں گے تو جیب پہ بھی فرق پڑے گا اور صحت پہ بھی فرق پڑے گا اب اس وضاحت کے بعد جو بھی میری آئندہ فوٹو جو ویڈیو دیکھیں گے ان کو میری ویڈیو سمجھ میں آنے لگ جائے گی اور ان کے اطرازات کام ہو جائیں گے اب ایک چیز نوٹ کر لیں جو بہت کامن ہے لوگوں میں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خوف موجود ہے کہ مشدنی جلک ہینڈ پریکٹس سے نقصان ہو چکا ہے جو کہ عمومہ لوگوں کا سوال آتا ہے وہ میرے ویڈیو ہینڈ پریکٹس پارٹ ون اور پارٹ ٹو ضرور سنیں ان میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک اور جو بڑا کامن سوال ہے وہ ہے اگر کسی کو جریان ہوتا ہے جیسے کترے آتے ہیں ڈراؤپنگ جیسے کہتے ہیں وہ اگر مسئلہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ میری جریان پر ایک تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے انقریب آ رہی ہے وہ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ جریان کی بیماری ان کی ویڈر ون ڈے تو اس کا ٹاپک ہی میں یہ رکھ رہا ہوں جریان کی بیماری ایک دن میں غائب تو وہ ضرور دیکھیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ایک چیز کا اس میں رکھیں کہ بعض کا دیکھیں ٹیلی فون نمبر لوگ عمومن ٹیلی فون نمبر پوچھتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر تو ویڈیو میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو بار بار یہ اس پر پوچھنا کہ جی آپ ٹیلی فون نمبر دے دیں اور یہ نمبر سکرین پہ بھی آ رہا ہوتا ہے یہ اور میری ویب سائٹ پہ بھی ہے سیکسولوجسٹ پاکستان ڈاٹ کام اس پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ بار بار ٹیلی فون پوچھنا ٹیلی فون لینا تو میرے پی اے کو کال کریں وہ آپ کو میرا نمبر پھر دے گا یا بات کرائے گا وہ وہی بات کرائے گا ڈائریکٹ میرا نمبر مشکل ہے تو آئم سوری جو جن کو وہ دے گا وہ پھر سکریننگ کر کے وہ دے دے گا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خیال لکھئے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکان پہ کلک کیجئے اللہ حافظ میں ان کا شکر گزار ہوں جو اس پہ جو اس پہ مجھے حوصلہ فضائی دیتے ہیں اور میری بک اپ کرتے ہیں یہ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے پیور ایڈوکیشنل پرپرز کے لیے ہیں تھینکیو بری مچ اللہ حافظ